موسیقی موسیقی جرمنی میں جا کے ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے پی ایچ ڈی کی اور سلطنت مغلیہ کے دور پہ انہوں نے ریسرچ کی ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایک تاریخدان ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سیاسی کارکن بھی ہے کیونکہ جو انہوں نے تصانیف لکھی ہیں جو انہوں نے پڑھایا ہے وہ اصل میں ایک حقیقی تاریخ ہمارے سامنے پیش کرنے کا جہاد رہا ہے تو آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تنقیدی جائزہ جو ہے ہماری افیشل تاریخ کے بارے میں وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے خاصوں سے پاکستان کی ریاست کا کہ تقسیم کے بعد چونکہ اس ریاست کو نظریاتی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا اس لیے تاریخ کو بھی نظریاتی طور پر تشکیل کیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر واقعات کو ایک خاص حاکیق اندر دھال کے پیش کیا گیا تو تاریخ اس طرح سے مسک ہوتی چلی گئی ہے اور تاریخ میں جو حقیقی واقعات جس کو ہم کہیں وہ نہیں آسکے ہیں یعنی یہ ریاستی تاریخ ہے اور اس ریاستی تاریخ کے اندر یعنی یا تو حکمرانوں کا حصہ ہے یا سیاستدانوں کا حصہ ہے لیکن اس میں عام لوگوں کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا ہے تو میں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور ایک تاریخ کا ایک نیا طریقہ کار ہے جس کو کہتے ہیں ہسٹری فرام بلو یعنی تاریخ کو اشرافیہ کے بجائے نیچے سے دیکھنا چاہیے کہ تاریخ کی تشکیل میں عام لوگوں کا کیا حصہ ہے ان کو تاریخ کے دائرے میں لانا چاہیے اور جو کچھ انہوں نے تاریخ کے بنانے میں حصہ لیا ہے اس کو پیش کرنا چاہیے تاکہ تاریخ محدود نہیں رہے بلکہ تاریخ جتنی وسیع ہو سکے اتنا اس کو وسط دی جائے دک صاحب آپ نے اپنی پی ایچ ڈی مغلیہ سلطنت کے دور پہ کی اور اس کے بارے میں ہم آپ سے ضرور بات کریں گے پر پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم تاریخ کی ابتداء سے ابتداء کرتے ہیں اور تاریخ کی ابتداء انڈس ویلی سیویلائزیشن سے کرنی چاہیے ہمیں اس سے پہلے بھی یہاں پر بستیاں تھی لیکن اگر آپ مہرگڑ کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتے میں انڈس ویلی سیویلائزیشن آف سندھن پنجاب کی بات کر رہی ہوں گجرات کی ہندوستانی گجرات میں جو ہے اور پھر جو ہمارے نوردن ایریاز سے بھی شروع ہوتی ہے تو جو میری ناقص اکل ہے اس کے مطابق یہ پانچ ہزار سال پہلے تاریخ شروع ہوئی دو ہزار سال پہ محیط رہی اس میں فلوریسنس بھی رہا اتار چڑھاؤ بھی رہا لیکن تین ہزار سال پہلے یہ تاریخ یہ ایپوخ جو ہے وہ زبال پذیر ہو گیا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہمیں سائٹس سے نظر آتا ہے اس میں نفاست بھی تھی اس میں ڈیولپمنٹ بھی تھی اس میں غلے منڈیاں تھے اس میں ایک نظام تھا شہری نظام تھا اوگنائز تھا پختہ گھر تھے اور اس کے علاوہ پانی کی نکاسی کا نظام تھا جو کہ آج کل بھی پاکستان کے کئی شہر کئی اگدیاتوں میں ہے ہی نہیں اور اس وقت پورا یہ پختہ نظام تھا اور ایک اوگنائزڈ جیسے کہتے ہیں سویل سوسائٹی تھی یعنی کہ سویل سوسائٹی تھی تو مجھے بتائیے کہ یہ تاریخ کیسے ابری اچھا ایک تو یہ ہے کہ مہرگڑ کو بھی ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ وادی حسین کی تہذیب جو چلی ہے یہ مہرگڑ سے چلی ہے اور مہرگڑ کوئی سات ہزار قبل مسیح کا پیریٹ ہے یعنی کہ نو ہزار سال پہلے اور ابھی موجودہ یعنی کاتھیاوار اور گجرات میں بھی کچھ وادی حسین کی تہذیب کے پرانے آسار دریافت ہوئے ہیں تو وہ اس تہذیب کو تقریباً کوئی آٹھ ہزار سال قبل مسیح تک پیچھے لے گئے ہیں اور مہرگڑ کی آپ میں صرف یہ اپنے ویوز کے لیے اس کی کرنا چاہتی ہوں وضاحت مہرگڑ بلوچستان میں واقع ہے تو وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ وادیہ سندھ کی تہذیب شروع ہوتی ہے وہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے اور یہ آتی ہے وہاں سے پھر پنجاب میں ہڑپا اور پھر یہاں سے چولستان میں ہوتی ہوئی جاتی ہے یہ مہنجدرو چولستان میں تقریباً رفیق مغل صاحب جو اس تہذیب کے بہت عالی ماہر ہیں انہوں نے کوئی دو سو دھائی سو آبادیاں دریافت کی ہیں جو دریائے لاکھڑا کے ساتھ آباد تھی اور پھر اس کے بعد مہنجدرو کی گدائی اور مہنجدرو کے بعد پھر یہ کھٹی آوار اور گجرات تک میں اس کے آثار ملتے ہیں اچھا یہ تہذیب ایک لحاظ سے بڑی یونیک اس لیے ہیں اپنی جو دوسری ہمسر تہذیبیں ہیں جن میں میسو پوٹامیا کی بھی ہے میصر کی بھی ہے یعنی ایک بھی یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی بڑی سلطنت یا حکمرات طبقہ جو ہے وہ نہیں ملتا ہے یہ نظر آتی ہے کہ یہ کچھ مساوات پر مبنی اور یہ تبالوں ہوتا ہے کہ کلچر کی بنیاد کے اوپر مددہ کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے یعنی یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے احرام مصر یا ایران میں بھی یا دوسری تہذیبوں میں عوام سے جو بیگار دی جاتی رہی ہے چونکہ یہاں پر کوئی عالی محلات بھی نہیں ہیں کوئی مقبرے بھی نہیں ہیں اور کوئی اسی بڑی عمارتیں بھی نہیں ہیں تو عوام سے کوئی بیگار کا کام بھی نہیں دیا گیا ہے لگتا ہے ڈاپ صاحب کہ یہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں اورگنائزڈ پاور ویلڈنگ وغیرہ کی اور کوئی سلطنت بنانے کی وغیرہ روش نہیں تھی اس تہذیب میں یہ کافی حد تک مساوات پر مبنی تھی ہاں اب یہ تو ہمیں کہنا مشکل ہے لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ یہاں پر جو حکومرانوں کا جبر اور ستم ہے وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی بڑی جنگوں کے آثار بھی نہیں ملتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تشدد نہیں تھا اس تہذیب کے اندر تو یہاں ایسا نظر آتا ہے کہ اس تہذیب میں جو ایکٹیو یا فعال طبقہ تھا وہ یا تو راہبوں کا تھا یا تاجروں کا تھا چونکہ یہ تاجر جو ہیں کارچاوار کی بندرگاہ سے میسوپٹامیہ تک میں جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی سنت و حرفت ایسی تھی جس کی مانگ کے یہاں سے باہر تھی وہ تاجر لے کے جاتے تھے اور منافع کما کے لائے کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ پوٹری دیکھی ہے کچھ برطن بنے ہوئے مٹی کے کچھ ہم نے زیورات دیکھے ہیں اس تہذیب کے بیڈز وغیرہ اور کچھ شاید نیل کا رنگ اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی ہاں کچھ ہمیں چیزیں ملی ہیں بہت زیادہ نہیں ملی اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کاریگر کیا چیزیں بنا رہے تھے کیا وہ زیورات بنانے میں مشہور تھے چونکہ پوٹری جو ہے وہ تو بڑی نازک ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے لیکن ہو سکتا ہے زیورات جو ہے وہ بناتے ہوں یا کوئی اوزار اور آلاد بناتے ہوں جن کی باہر کے دوسرے تہذیبوں کے اندر تھی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تہذیب کوئی تنہائی کے اندر نہیں تھی بلکہ اس کے رابطے مندر کے دوسری بڑی تہذیبوں کے ساتھ بھی تھے یعنی کہ گلوبلائزیشن is a very old concept اور ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس تہذیب کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مندر کے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس میں شہری شہروں کا جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت آدھا پائے کا ہے اس کے بارے میں موجودہ دور میں ایک آرکیالوجسٹ ہے اس کا نام ہے گریگری پوسیل گریگری پوسیل نے یہ نظریہ دیا ہے کہ دوہزار پانچ سو قبل مسیح میں وادی سن کے لوگوں نے اپنے شہر پرانے شہر جلا دیئے تھے اور وہ شہر جلانے کے بعد انہوں نے نئے شہر جو آباد کیے جن میں ہڑپا منجدرو کوٹ ڈی جی کے شہر ہیں ان کو ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے آباد کیا ہے اب یہ ایک تھیوری ہے لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ بندی کہاں سے سیکھی کیسے سیکھی لیکن اس کی تھیوری یہ ہے کہ جتنی آبادی ہوئی ہے پھر یہ دوہزار پانچ سو قبل مسیح کے اندر ہوئی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز جو اور ہم اس تحصیب کے اندر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بڑے محلات تو نہیں ہیں لیکن دیسے ایک بہت بڑا حال ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں تو یہ ایک طرح سے ہائی جن کے طور پہ بھی اور مذہبی ریچول کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا تھا اور یہ موجودہ زمانے میں یعنی جو ہندو مذہب میں درہمنوں میں بھی اتنا نہانے کا رواج ہے یہ بھی یعنی اندر سویلی سیولیزیشن کا ورثہ ہے میں سمجھتا ہوں جو ان تک پہنچا ہے وادی سندھ کا ایک اور ورثہ ہے کیونکہ میں گراس روٹس پہ کام کرتی ہوں دہی علاقوں میں مجھے آج بھی نظر آتا ہے اس میں میں خود بھی حصہ لیتی ہوں وہ ہے پنچائتی نظام تو یہ جو پرے پنچائت جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب میں اس کے لیے شاید یہ ہال استعمال ہوتا ہو کہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنے معاملات باہمی ایک دوسرے کی کوپریشن کے ساتھ شاید اس کو وہ حل کرتے ہو روکس صاحب میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی آج کل پر سو جب آپ سے ملاقات سے پہلے تو میں نے کچھ ایسی تصانیف پڑھی جو کہ بریٹش ہسٹورینز نے لکھی تھی وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں جب انہوں نے وہ ڈانسنگ گرل آف مہنجدارو ان کو ملی جو کہ برونز کی بنی ہوئی ساڑھے چار انچ کی مورت ہے اور اس کی علاوہ کچھ اور چیزیں ان کو جو ملی تو انہوں نے باقاعدہ تحریر کیا کہ ہم اس کو دیکھ کہ دنگ رہ گئے کہ پانچ ہزار سال پہلے اتنی نفاست اتنی نفاست ان دی میکنگ آف آرٹس اور کرافٹس تو یہ کاریگر کون تھے اور پھر میں آپ سے ایک اور اس کے ساتھ منہ لقا سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ پریسٹ کنگ مہنجدارو کا جو مجسمہ ہے اس کو میں نے جب گھور سے دیکھا تو یہ میں نے کہیں تصنیف نہیں پڑھی لیکن مجھے خود احساس ہوا کہ شاید اس نے اجرہ کوڑی ہوئی ہے کیونکہ جو اس کی اوپر جس قسم کے پھول نشان بنے ہوئے ہیں وہ تو آج بھی اجرہ کا ٹھپا سندھ میں اسی قسم کا ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں پہ وہاں جو ڈیویلپنٹ آف دا کرافٹس آن آرٹس کا جو سٹینڈر تھا ان کا تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جانسنگ گرل کی بات کہی ہے یہ انڈیا کی مشہور ہسٹورین شینی رتنگر ان کی کتابیں ہڑپن سیولیزیشن کے اوپر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک آرٹ کا نمونہ ہے لیکن بیٹس چونکہ ہندوستان میں ان کے سامنے ایک ناجگرل کا تصور تھا تو انہوں نے اس کو ناجگرل کا نام دے دیا ڈانسنگ گرل کا نام دے دیا تو جو ایک وہ کہتی ہیں یہ غلط چیز ہے یہ ایک آرٹ کا نمونہ ہے اس کو کوئی ڈانسنگ گرل کا نام دے کے اس کی بہجزتی نہیں کرنی چاہیے جس طرح موڈلیانی کا کوئی سکلپچر ہو اٹالین فیمس سکلپٹر تھا موڈلیانی کا اس قسم کی چیزیں وہ بھی بنایا کرتا تھا اس کو تو وہ ناجگرل کا نام نہیں دیتے یہ ہی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہ پریس کنگ جو ہے اس کا بلکہ جو چہرہ کے خدوخان ہیں آپ کو آج بھی سن کے اندر مل جائیں گے اور وہ جو اس نے لباس پہناوا ہے بلکل یعنی اس میں بہت حد تک یعنی اجرک کی وہ چیزیں خوب ملتی ہیں چیزیں اور تیسری چیز جو مہمجدروں سے ورثے میں آئی ہے وہ یوگا کی رسومات ہیں یوگا کے پوزز ہیں جو موجودہ مطلب ہے انڈین کلچر میں یا انڈین سیولیزیشن کے اندر آئے ہیں میں نے ایک سیل دیکھیں اس کے اندر ایک یوگا پوز میں بیٹھے ہیں پریسٹ یعنی کہ وہ کوئی ہوں گے ان کے اس وقت کے کوئی پریسٹ اور درک صاحب اسی سیل پہ میں نے رائے نوسرس دیکھا اسی سیل پہ میں نے یہ ٹائگر دیکھا جسے شیر کہتے ہیں لکی رو مالا شیر دیکھا کئی ایسے جانور دیکھے اس سیل پہ جو کہ اب اس علاقے میں تو بالکل ناپید ہو چکے ایکسٹنکٹ ہو چکے تو کیا یہ اس قسم کی وائلڈ لائف سندھ میں پائی جاتی تھی نہیں وائلڈ لائف پائی جاتی تھی پھلکل سندھ کے اندر کیونکہ اس کے اردیت گرے جنگلات تھے لیکن یہاں پر اور جانور تھے لیکن گھوڑا نہیں تھا گھوڑا جو ہیں یہ آرینس اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں آئی سی تو پھر اس طرف آتے ہیں کہ پھر یہ سیولائزیشن یہ تہذیب زوال پذیر کیسے ہوئی اور پھر ختم کیسے ہوئی اچھا اب اس کی مختلف تھیوریز ہیں جیسے ایک تو میں نے جیسا شکر کیا اب وہ ہوا کا وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں تو شہر کے اندر صفائی کا انتظام بہت اچھا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صفائی کا انتظام نہیں رہا جس کی وجہ سے شہر میں کھوڑا کر کر جبا ہوتا رہا اور یہاں پر وبائیں اور بیماریاں پھیلتی چلی گئیں اور اس کی وجہ سے لوگ شہر کو چھوڑ کے جاتے رہے تیسری تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ دریا کے کنارے تھا اور جب دریا نے اپنا رخ بدلا تو اس کی وجہ سے کوپالی کی سہودت میں حصر نہ رہی اور شہر پالی کی کمی کی وجہ سے بھی بربادی کا شکار ہوا اور آخری وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ شاید یہاں کمی حملہ آور آئے تھے لیکن حملہ آوروں کی ہمیں نشانی اس لیے نہیں ملتی کہ حملہ آور عام طور سے جب آتے ہیں تو وہ شہر کو جلاتے بھی ہیں اور شہر کی امارتوں کو مسمار بھی کرتے ہیں تو شہر کی امارتیں نہ تو ہمیں مسمار نظر آئی ہیں اور نہ جلیوی نظر آئی ہیں لیکن جب شہر برباد ہوگا ہے تو یہاں کے شہر کے لوگ جو ہیں وہ شہر کو چھوڑ کر بقی آبادی جو دی اس میں جا کے شامل ہو گئے مل گئے اور آئیستا آئیستا وقت کے ساتھ شہر جو ہے وہ مٹی کے اندر دفن ہوتے چلے گئے ڈاک ساب دس ایس سو فیسنیٹنگ کیونکہ آج تک جو سیلز کی اوپر جو ہائیرگلیفکس ہے جو نشانات ہیں ان کو ان کی تشریح نہیں ہو سکی اور وہ جو زبان ہے انڈس ویلی سندھ دریای سندھ کی وادی کی وہ آج بھی ہمارے لیے ایک مسٹری ہے لیکن ڈاک ساب میرا اپنا ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا انپڑ سمجھے جو میرا ایک انسٹنکٹ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ جس دن یہ سیلز دریافت ہو گئی زبان دریافت ہو گئی تو یہ ایک پرانی پروٹو ٹپکل سرائکی نکلے گی یہ میرا اپنا خیال ہے کیونکہ میں اس لیے کہتے ہوں ڈاک ساب کیونکہ دریای سندھ کے کناروں پہ شمال سے لے کے جنوب تک جہاں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے اس دریا کے کنارے پہ وہ ویرینٹ ہے آپ ہندکو سے شروع کر لیں آپ پھر نیچے جب چلے چلے آتے ہیں تو یہ چنیوٹی جنگوچی وغیرہ یہ بنتی گو وہ چناب ہے لیکن پھر بھی یہ میاں والی کی زبان دیرا اسماعیل خان کی زبان پھر نیچے ہی آپ جاتے ہیں یہ سکھر خیرپور کی زبان اور ڈلٹا تک ایک قسم کی سرائکی ہی بولی جاتی ہے ویرییشن یہ میرا اپنا ایک فینسی فلسا خیال ہے آپ اس پہ روشنی ڈالیے یہ بنتی کا آپ کی بات درست ہو سکتی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہرگلیف اس لیے دریات ہو گئی کہ ان کو روزیٹا اسٹرون مل گیا تھا جو تین زبانوں کے اندر تھا اسی طریقے سے میسوپٹامیا کی کوئی نفام اسکرپ جو ہے وہ اس تین دریات ہو گئی کہ بہستوں میں بھی تین زبانوں کے اندر وہ قدبہ جو ہے وہ مل گیا تھا مل گیا تھا وادی سن کے اندر اس قسم کا کوئی ایک تو نہ تو کوئی قدبہ ملائے اور نہ ہی کوئی بڑی تحریر بھی نہیں ہے اچھا یہ جو مورے ہیں یا سینز ہیں یہ ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی اس کی تحریر نہیں پڑی گئی حالانکہ بہت لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن تحریر ابھی تک نہیں پڑی گئی اور تحریر کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وادی سن کی تحجیب کے بارے میں ہمیں بہت یعنی زیادہ تر باتیں معلوم نہیں ہیں ہمارا قیال سوئے سارا ہے آزار قدیمہ کی دریافتوں کے اوپر ڈاکسر بٹ ہم سپرائز کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میسوپٹیمیا کے ساتھ تجارت تھی تو کیا وہ وہاں سے کوئی ایسی چیز ایسی کلو نہیں ملی جس طرح روزیٹا سٹون نے مصری آئیروگلیفکس کو آیاں کر دیا تو کوئی اس میں ایسی تحریر میسوپٹیمیا ترین ٹریڈ روٹ پہ نہیں ملی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ملی کوئی تحریر نہیں ملی ہے اور جو سیلوں کی مدد سے جیتنی بھی یہ مہرے ہیں ان کی مدد سے لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن ان کی تعداد یا ان کی جو علامتیں بہت کم ہیں تو وہ کوئی پڑھ نہیں پائے اور میرے خواہد سے مشکل ہی ہے کہ پڑھ پائیں گے لیکن امید کو امید کو قائم رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی بہت سی ایسی سائٹس ہیں جو کہ بیرڈ ہیں اور جن کو ابھی دریافت نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے ان میں سے مل جائے یہ صحیح ہے یہ بات صحیح ہے اچھا ایک چیز جو آپ کو میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ اندس ویلی سیولیزیشن کو اب موجودہ زمانی میں متنازیل بھی بنا دیا گیا ہے یعنی کنٹرو ورشل بھی بنا دیا ہے خاص اسے ہندوتوہ کے آنے کے بعد بڑی بدقسمتی اچھا اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اندس سرسوٹی ویلی سیولیزیشن ہے کہ سرسوٹی کا ذکر چونکہ ریگوید میں ہے لہٰذا اور دوسرے ان کا کہنا ہے کہ آریانز جوتے ہیں کہیں سے نہیں آئیتے یہ ہی کہتے لہٰذا اندس ویلی سیولیزیشن بھی یہ بھی آریانز کی ہے سرا سرا غلط اس پہ ہندوستان کے مررخوں نے کافی اس کا جواب دیا ہے اور اس بات کو غلط ثابت کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کس طریقے سے تاریخ کو متنازع بھی بنا کے اور اس کو سیاسی طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے لیکن اس کے زوال پذیر ہونے کے کتی دیر بعد آریان آئے اور آریان لوگ کہاں سے آئے آریان آئے ہیں یہاں پر کوئی ایک ہزار پانچ سو قبل مسیح میں ٹھیک ہے یعنی کہ ساڑھے تین ہزار سال پر اور یہ آئے ہیں کہ اس پین سی سے ایران ایران سے افغانستان اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے اندر آئے ہیں یہ پہلے پنجاب میں آئے ہیں اور پنجاب میں انہوں نے یہاں رگویت لکھی ہے اور پنجاب کے بعد یہ شمال ہندوستان میں یعنی گنگا جمنا کی وادی میں گئے ہیں اور جہاں انہوں نے آریہ ورد کے نام سے اپنا دیس کا نام دیا ہے اور باقایہ ان کی ہندو درہمنزم کی جس کو کہیں تشکیل وہاں پر ہوئی ہے تو یہ جو پنجاب ہے اور اپر سندھ جو ہے this is the old vedic land تو یہ رگویتا جو ہے یہ دعابے کے ایریا میں لکھی گئی ہے نہیں یہ یہاں پنجاب میں لکھی گئی ہے کہاں پر یہ جو پنجاب چناب اور جہلم کے درمیان یہاں پر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیک مقام تو ہمیں نہیں بتا سکتے ہیں پنجاب کے ہاں لیکن یہاں لکھی گئی ہے لیکن یہاں سے جب یہ جاتے ہیں جو گھگا جمنا کی وادی میں تو باقایہ درہمنزم کی تشکیل وہاں پر ہوتی ہے لیکن مہنجو درو یا وادی سندھ کی تحضیب جو ہے یہ درابر نسل کی پیداوار ہے جی وہ لوگ جو تھے وہ درویڈین کہلائے جاتے ہیں وہ درویڈین کہلائے تھے اور وہ لوگ جو ہیں جو پھر آرین بعد میں اس کے ہزار سال کے بعد آئے اس علاقے میں کیا وہ آپس میں مل گئے کہ نہیں ملے اچھا ہوا یہ ہے کہ چونکہ جب یہ شہر چھوڑ کے گئے ہیں وادی سندھ کے لوگ تو وہ جا کے جو آرینس آئے تھے ان کے اندر مل گئے ہیں اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے کہ آرینس نے اپنے جو ذات پات کا نظام بنایا تھا اس کو وہ کہتے تھے ورن یعنی رنگ رنگ کی بنیاد پر چونکہ یہ ان کا رنگ صاف تھا گورا رنگ کا مقامی لوگ کا رنگ کالا تھا تو رنگ کی بنیاد پر انہوں نے ذات پات کا اپنا نظام جو ہے وہ تردیب دیا اور دوپ صاحب آج بھی قطعہ کلامی جب آپ پنجاب کے گاؤں میں جائیں اور ارگرد دیکھیں تو کئی ایسے خاندان ہیں کئی ایسی برادریہ ہیں جو کہ خالصتاً ان کے فیچرز ان کا رنگ ساملہ وہ رہ جاتے ہیں اسی طرح اور ان کی آپ کو معلومی ہے کہ برادریوں کے باہر آج بھی روش نہیں ہے شادی کرنے کی یہ بہت کم و بیش ہوتا ہے کہ رورل سوسائیٹی میں اپنی برادریوں سے لوگ باہر جائیں اور پھر جو اس کی اوپر جو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اور برادریوں سے منسلک کرتے ہیں ان کا رنگ جو ہے نا وہ گندمی ہوتا چلا جاتا ہے تو آج بھی آپ کو پنجاب کی سرزمین پر کچھ ایسی برادریہ نظر آئیں گی جن کی پیولی جو وضاقتہ ہے جو ان کے جو فیچرز ہیں جو ان کا رنگ ہے وہ آپ کو ڈرویڈین نظر آتا ہے نہیں اور اس میں جو ایک نیا لفظ پھر سن سی کریٹ میں انہوں نے کیا تھا وہ تھا داس 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 کا مطلب تھا غلام تو ایک انہوں نے فرق کو قائم رکھا تھا ڈرویڈینس میں بھی اور آرینس میں بھی لیکن ظاہر ہے کہ جب دو نسلیں آپس میں ملتی ہیں تو ملاب بھی ضرور ملتی ہے کہ ہوتا ہے تو ڈرویڈین یا انڈس ویلی سویلیزیشن کے زمانے میں ان کے ہاں یہاں پر مادر سری نظام تھا اور ان کے مذہب میں زیادہ تر دیویاں تھی لیکن اسی لئے بعد میں برہمنز میں جو دیویاں آئی ہیں وہ بھی وادی سن سے ہی آئی ہیں تو میٹریارکل نظام تھا ہاں میٹریارکل نظام تھا یعنی کہ عورت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور دیویاں جو تھی ان کی اہمیت تھی دیوتاؤں کے مقابلے میں جبکہ آئیینز جو آئی ہیں ان کا پیٹریارکل نظام تھا اور ان کا سب سے بڑا دیوتا جو تھا وہ اندر اندر تھا یعنی جس کو کہتے ہیں تو مر تھا تو اس لئے انہوں نے بعد میں جب ملاب ہوا ہے یا اشتراک ہوا ہے تو آئیینز نے بہت سی یعنی وادی سن کے یا دراوروں کی دیلیاں جو تھیں ان کو بھی انہوں نے اپنے مذہب میں اپنا دیا ہے جی راک صاحب یہ تو کہنا پڑے گا کہ دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے اس کو دریافت کرنے میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور انگریزوں کا ریپیشیس ٹروفی ہنٹرز کلونیلسٹ جو تھے سامراج تھے وہ سب تھا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دریافت بھی کیا ہماری جو پرانی یہاں پر تاریخ ہے اس کو دریافت بھی کیا اور پھر لارڈ کرزن جو ایک ساتھ سال پہلے یہاں پر وائس روئے تھے وائس روئے او انڈیا انہوں نے آرکیولوجیکل سروئے او انڈیا کو اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد باقاعدہ سے دریائے سندھ کی تہذیب جو ہے اس کو انہوں نے پورا ٹیبلیٹ کیا اس کے بارے میں لکھا گیا اور وہی کو پوری تشکیل دی گئی اس کے بعد اور انہوں نے آرکیولوجسٹ کو وہاں باقاعدہی سے بھیجا آپ انگریز کا یہاں پر ان چیزوں کو دریافت کرنے کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں آجا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن سب سے پہلے یعنی ہڑپا کے بارے میں یا جس کو کہیں وادی سندھ کے بارے میں جس سے نشان دہی کی تھی وہ ایک امریکی سیادہ چارلز میسن وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے ہڑپا کے مقام پر جو ٹیلا دیکھا وہاں جو ایٹیں نظر آئیں تو اس نے کہا یقینا یہ کوئی پرانی جگہ ہے تاریخ کی مقام ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر جان مارشل اس وقت تھے آرکیولوجسٹ انہوں نے ملتا ہے کہ یہ منصوبہ ہڑپا سب سے پہلے ہڑپا کی قضائی شروع ہوئی یہ آپ ایٹین تھرٹیز کی بات کر رہے ہیں انگریز راج یہاں قائم ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں انگریز راج قائم ہو چکا تھا اچھا میں نے سنا تھا کہ جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی کہ ایک ڈیزرٹر تھا فرم دی ایسٹ انڈیا کمپنی اور وہ یہاں سے گزر رہا تھا اور وہ ہڑپا گیا اس نے دیکھا کہ یہاں پر ٹیلے ہیں پرانے اور اس نے اپنے آپ کو دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ نہیں یہ آیا تھا رنجیز سنگھ کے زمانے میں اور یہ تو یہ پیریٹ ہوئے جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں قائم ہو چکی جی جی بر پنجاب نہیں کانکر کیا تھا ہاں پنجاب کانکر نہیں کیا تھا اور اسی نے پھر یہ ہڑپا کے بارے میں بتایا اور پھر جان مارشل وغیرہ یہاں پر آئے اچھا لیکن ہڑپا کی خودائی پہلے ہوئی اسی لئے جو مقام پہلے خودائی ہوتی ہے تو تہذیب اسی نام سے مشہور ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر مہنجد درو کی لیکن اس میں ہندوستان کے آرکیالوجس جوتے وہ بھی شامل تھے یعنی بیدر جی صاحب جی بلکل اس میں شقیناً یعنی جو جس کو کہیں سپرویزن جو تھی وہ بیٹیش آرکیالوجس کی تھی چونکہ ان کا زیادہ تجربہ تھا لیکن ہندوستان کے آرکیالوجس جوتے انہوں نے بھی یہ قدائی کی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خود ہندوستان کی سیاست پر ایک بہت بڑا اثر پڑا ہے چونکہ آگے چل کر جب ہندوستان میں قومی جد و جہب جاری تھی کلونیل ان کے خلاف اور کلونیل گورمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہندوستانی ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ریاست کا انظام چلا سکیں اس لئے ان کو ابھی آزادی نہیں دینی چاہیے لیکن جب یہ مہنجد درو کی انیس سو بیس کی دہائی کے اندر ملے کے خودائی ہوئی موٹمہ ویلر کا زبانہ تھا اور جب یہ پورے شہر دریافت ہوئے تو اس نے اک لحاظ سے ویٹیش کلونیل ان کو اس بات کا کہا کہ دیکھیں ہم تو پانچ سال سال پہلے اتنی ترقی آفتہ تھے جی جی جب آپ کا نام ہو نشان نہیں تھا منسوبہ بندی کے ساتھ شہر کو بسایا اور اتنی ترقی آفتہ تھے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم کوئی غیر محظب ہیں یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے تو اس نے سیاست میں بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے جی بالکل یہ تو آپ نے اپنی تسانیت میں بھی لکھا ہے کہ یہ بیسس of the discovery of the Indus Valley civilization also informed Indian nationalism and then later on the struggle for independence so of course every nation wants to be aware of its past لیکن اس past کو اپنانا بھی چاہیے اون بھی کرنا چاہیے اچھا اسنی اب یہ ہے کہ وادی سن کی تحضیب جو ہے اس کو پاکستانی تاریخ کی بنیاد بنانی چاہیے میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے بجا چونکہ یہ تحضیب جو ہے اس وقت کے جو چاروں صحبے جو ہیں ان کو آپس پر ملاتی ہے اور یہ دھمارا ہماری تاریخ یہاں سے شروع ہو تو مہنچو تورو کی تاریخ کا جو ورثہ ہے وہ ایک لحاظ سے بہت رچ ہے ہمیں اپنی تاریخ کے لیے باہر جانی کی ضرورت تیر ہوگی ہمیں یہی پر اسی سرزمین میں اپنی تاریخ جو ہے وہ ملے گی جس پہ ہم فخر بھی کر سکتے ہیں اور اس تاریخ کے ورثے کی بنیاد پر ہم آکے چل کے اپنے حال و مستقبل کو بھی بنا سکتے ہیں کارل مارکس نے یہ کہا ہے کہ کلونیلزم فور دی انڈین ساب کانٹننٹ وزا پروگریسیف سٹیپ یعنی کہ ترقی کی راہ میں ایک جو یہ سامراجی یہاں پر قبضہ ہوا وہ اس سے ہندوستان کی ترقی اڈوانس ہوئی نہ کہ ہندوستان پیچھے چلا گیا میں برے سغیر کی بات کر رہی ہوں آپ کی کیا رائے اچھا نہیں اسم کارل مارکس کے یہ جو مزامین ہیں یہ مزامین اس نے لکھتے ہیں اخبار کے لیے جو امریکہ سے نکلتا تھا تو ان مزامین کے اندر کوئی بہت زیادہ گہرائی جو ہے وہ نہیں ہیں لیکن اب انڈین ہسٹورینز نے مندر کے ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے اچھا کلونیلزم نے یقیناً ہندوستان کے اندر آکے ایک طرح سے تبدیلی تو ضرور پیدا کی لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کلونیلزم نہیں آتا تو ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کلونیلزم یاگریزوں کے آنے سے پہلے جب یہاں پر مغلیہ سلطنت اقتران سے زوال پذیر تھی تو ترقی کے آثار تھے ہاں لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان جو ہے وہ تو پس باندہ ہو رہا تھا مالی لحاظ سے لیکن اس کی جو ازدگیت کے علاقے تھے ان کے پاس بڑی دولت تھی مثلا سورت کی بندرگاہ جو تھی سورت کی بندرگاہ جو تھی وہ تجارت کے لحاظ سے بڑی ترقی کر رہی تھی جہاز رانی جو ہے وہاں پر ہو رہی تھی اور ساؤتس ایشیا کے اندر یہ ان کے تازیز جو ہے وہ جا رہے تھے اور جہاز بھی اپنے یہ خود بنا رہے تھے اچھا پھر لکنو مرشد آباد اور حید آباد کی ریاستیں جو تھی ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور یہ لیکن عام لوگ تو مفلسی کی حال میں تھے اور وہ تو کلونی پیریٹ پہ دے رہے تو ایک وہ فیوڈلس سوپرسٹرکچر تھا ہاں وہ تو کلونی پیریٹ پیریٹ پچھا فیوڈلسٹرکچر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مغنیہ پیریٹ کے اندر یہاں نیچی جائداد کا کنسپ نہیں تھا جی بالکل یعنی جاگیداری جو تھی یہی بات ہے نا وہ ویراست میں نہیں چلتی تھی تو کیپٹل اکیومیلیشن نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی سرمایہ کٹھا نہیں ہو سکتا اگر سرمایہ کٹھا نہ ہو سکتی تو پھر ترقی کیسے ہوگی لیکن یہ تھا کہ یہاں پر ہندو تاجروں کی فرمز تھی مختلف فرمے تھی ایک لینو یہ ناٹ کہہ رنگ ہے ان کی تیوری ہے فرم تیوری دورنگ دی بغل پیریٹ انہوں نے ان فرمز کی نشان دہی کی ہے جو کہ تجارت کر رہی تھی پورے ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے باہر بھی تو ایک طرح سے آغاز ہو چکا تھا کہ یہ تیارت کے ذریعے سے جو اس وقت یعنی ایک کمرشل کیپٹلیزم ہیں اس کی ابتدا ہو چکی تھی تو پھر اگر انٹرپٹ نہ ہوتا اگر اس کے اوپر بریک نہ لگتی سامراج کے ذریعے تو شاید وہ خود اوگینکلی وہ بنتا چلا جاتا ایک فطری طور پر بنتا چلا جاتا اور صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تاریخ پر بڑا مطالعہ ہے بڑی گہری نظر ہے اور آپ کا جو یہ پرسپیکٹیو ہے بڑی گہری پرسپیکٹیو ہے پرسپیکٹیو ہے یہ اتنے ہزار سال پہ محیط جو آپ کی سکولرشپ ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں اس دوران جو سب سے امپریسیو کیارکٹرز آپ کو نظر آئے ہیں بڑی صغیر ہند کی تاریخ میں وہ کون ہے؟ ایک تو مجھے اکبر کا کریکٹر ہی نظر آتا ہے جو بہت ہی جس کو کہیں ڈائنیمک کریکٹر ہے اچھا اس کے بعد بنتے کے دوسری اہم شخصیت ابو الفضل کی ہے کیونکہ ابو الفضل کے اوپر پورے تحقے سے کام نہیں ہو سکا کیونکہ ابو الفضل کا جو اکبرنامہ اور آئین اکبری ہے وہ تاریخ کے اوپر بہت ہی محنت سے اس نے لکھائے اور ابو الفضل خود ایک فلسفی بھی تھا اور اس کا ایک جو نکتہ نظر بعد میں یہاں پر اس نے اپنی تحریروں کے اندر دیا وہ ہے توحید الہی کا توحید الہی کا اس کے اوپر ہمارے دوست نے ہرپنس مکیا ان کا بھی حالی میں ایک مضمون چائے ہوا ہے جنرل کے اندر تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ توحید الہی کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے اس کی نظر میں مطلب ہے کہ اس کی سارے ریایہ کی حیثیت تمام دیا کی حیثیت ایک جیسی ہے یعنی مذہب نسل ذات فات کی وجہ سے کوئی نہیں ہے تو یہ ابو الفضل کا نکتہ نظر تھا جس کو اکبر نے بھی مدلے کے اپنایا تھا ابو الفضل کے بارے میں بھی ہمارے ہاں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں اس کے پر بھی بہت کم مدلے کے توجہ جو ہے وہ دی گئی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے بدقسمتی سے جو ہم کہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو شخصیتیں یہاں پر آئیں ہیں وہ پھر مذہبی شخصیتیں ہیں سیکلر شخصیتیں نہیں ہیں جو ہمیں راہ دکھاتی ہیں پھر ایک متبادل ان کے نظریک جو ہے وہ یہ ہے کہ واپس مذہب کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں آگے کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہمیں یورپ سے بھی سیکھنا چاہیے کہ یورپ نے جو ترقی کی ہے یعنی سیکنریزم کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنس کے ذریعے انسانی حقوق کے ذریعے انسانی حقوق سماجی اور سیاسی افتار کے ذریعے سے ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تو وہ بدقسمتی سے اس پیریٹ کے اندر ہمیں اس کا کوئی پتا نہیں چلتا ہے اچھا اور پری ہسٹری میں اشوک تھے کنشک تھے چندرگپت موریا تھے گوتم بودھ خود تھے یہ بھی بہت بڑے بڑے کردار گزرے ہیں اسی خطہ زمین کے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو اچھا دیکھیں کنشک جو تھا جیسا آپ نے کہا یہ تو بدمصب کا ماننے والا تھا اور اسی کے زمانے میں یہاں پر ہمارے علاقے میں یعنی شمال مغرب میں جو بدمصب کی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں وہ یہاں پر ہی ہوئی ہیں اور بدمصب جو ہنیان و مہایان میں تقصیح ہوا ہے وہ بھی یہی پر ہوا ہے اور بدمصب کے جو یعنی مجسمیں بنانے کی اجازت ملی ہے وہ بھی انہی کانفرنسزوں کے ذریعے ملی ہے تو ایک تو یہ تھا کہ یہ علاقہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر بدمصب جو ہے سن میں پنجاب میں اور ازوانستان میں اور ازبوکستان سنٹریشیا میں پھیلا ہوا تھا اور پھر جاپان تک یہ پھولا بد مذہب گیا دوسری بات آپ نے جو کہی وہ یہ ہے گوتم بد کی جو آپ نے بات کہی گوتم بد کا بھی ایک ردی عمل تھا کہ بیرے بند اس میں جو بہت رسومات پیدا ہوئی تھی انہوں نے ان رسومات کے خلاف یعنی ایک لحاظ سے مخالفت کی ہے اور وہ ایک لحاظ سے ایک سیکلر قسم کا فلسفہ ہے ان کا جس میں مذہب کا یعنی کوئی روح کی کوئی گنجائش ایک طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا اور نروانہ اٹین کرنے کا ان کے جو ایک مجاہب یعنی مرید نے آخر میں ان سے پوچھا تھا کہ ماسٹر مجھے کوئی نصیحت کرو تو انہوں نے جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ انلائٹن یورسیل انڈ ڈونٹ فالو می میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے آپ کو روشن خیال بناو لیکن میری تقلیق بت کرو اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے آپ جیسے جید تاریخدان سے کہ انلائٹن یورسیل ف بٹ ڈو نوٹ فالو می اپنا ذہن روشن رکھو لیکن اپنی زندگی خود تقلیق کرو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں پھر ملیں گے